ایکشن کمیشن میں اپنی اس درخواست کے سلسلے میں اور فواز چوہی صاحب کی طرف سے جو آج درخواستیں جمع کی گئیں جل میں اڈیالا میں جس میں ہمارے ووٹر سپورٹرز کو پرپوزر سیکنڈرز کو ایون مجھے بھی دھمکیاں ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں نہیں آئیں گے میری سیکروٹنی ہے فواز سپ کی سیکروٹنی ہے ہمارے پرپوزر سیکنڈرز کو اپنے گھر جو ہے چھوڑ کے وہ کئی اور جا کے ہی شفٹ ہونا پڑا ہے ابھی وہ رپوش ہیں میرے رشتے کے زیادہ چوڑی سابر سینہ سی سالہ بزرگ ہیں اور نومان میرے کزن فوق کا پرپوزر سیکنڈر ہیں ان کو جیل پولیس نے اٹھایا ہے ان کے اویر ایباؤڈز کا بھی پتہ پتہ نہیں چلنا میں اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میں ابھی حاضر ہوں اپنی درخواست میں نے اس کا آر اینڈ آئی بھی کرائی ہے جسا میمران نے مجھے کہا تھا یہاں پہ مجھے آکے لگ رہا ہے کہ الیکشن باقی تو پورا جاگ رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن سے ہوا اور الیکشن کمیشن جو ہے میں تو آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کلیکشن کمیشن ایتھارٹی ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق میں اپنی درخواست لے کے آیا ہوں ابھی وہ درخواست جو ہے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ آہ میمران جو ہیں جا چکے کوئی سیکیورٹی کی میٹنگ ہے آہ چل رہی ہے تو وہاں پہ آئی جی پولیس وغیرہ آئے ہیں میں جو امید ہے کہ میری اپلیکیشن جو ہے وہ بھی اس میں لائے ڈالی جائے گی آہ اب اپلیکشن تھی وہ ان کی انٹیفیرس کے بعد وہ رہا تو ہو گئے لیکن اس پیغام کے ساتھ کیا آپ دوبارہ اپنے جیل ٹرائل میں آج وقلہ کو حراسہ کیا گیا ہے ہم کل جو ہے اس آباد ہائی کوٹ میں وقلہ کے طرح سے اوپن ٹرائل کی ترخواست بھی کر رہے ہیں کہ جو جیل کے اندر معاملات جو ہیں وہ قطعی طور پر زادانہ ٹرائل کے مطابق نہیں ہیں آرٹیکل ٹینے کی بلیٹنٹ خلاورزی ہے اور میں وہاں پہ ورنربل بھی فیل کرتا ہوں تھریٹنڈ بھی فیل کرتا ہوں اور انسلٹڈ بھی فیل کرتا ہوں